بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاغز بنا لیتے ہیں اپنے اینے کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا چکاندے پہ ابھی تلاوت کی ہے کرنے پاک کی یہ دیکھیں جی تو میں اینے کا چلو آج میں آپ کو اپنی جو ہے افتاری کے لیے جو ہماری روٹین ہوتی ہے یعنی کہ افتاری میں ہماری جو جو چیزیں ہم بناتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور امید کہتا ہوں کہ سب کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے چادر پہنی ہوئی ہے کیونکہ ٹھنڈ تھی کافی زیادہ اب یہ سر کی نماز پہ گئی ہے تو کافی زیادہ ہوا تھی تو اس کے وجہ سے جو ہے نا ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا چلا چادر لے لیتے ہیں اوپر دیکھیں جی کافی زیادہ اور پیارا موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اوپر سارے جو ہے نا کالے بادل ہیں اچھا میں ابھی آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ابھی میں نے دیکھے ہیں تو ویورز اس کے بارے میں میں اب کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ بلکل یہ سامنے میرے ہاتھ کے بلکل سامنے دیکھیں یہ ایک ریڈ کلر ہے ایک جو ہے نا وہ پنگ کلر میں ہے اس کو ہم چھوٹے تھے میں نے اس ٹھائم دیکھتے ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو اس ٹھائم جو ہے نا اس کو ابو کہتے تھے اس کو جو ہے نا ہم پنگ کہتے ہیں پنگ یعنی کہ یہ جو ہے نا اس کے یہ بادل ہے نا بادلوں کی وجہ سے جو ہے نا ابھی یہ تھوڑی سے نظر نہیں آرہی تو اس کے وجہ سے نہیں یہ بہت پیاری لگتی ہے یہ مکمل ایسے بنتی ہے ویورز موسم چیک کریں جی اور ویورز بھی چیک کریں جی کیا بات ہے جی بہت پیارا موسم اور یہ دیکھیں جی آہ سورج جو ہے نا ابھی یہ دیکھیں ماشا اللہ جی ماشا بہت ہی پیارا موسم ہے بہت ہی پیارا اور اس کا جو سین ہے نا وہ بہت پیارا ہے جی بہت مزا کر رہا ہے ہمارے پاس اتنے ہیوی کیمری نہیں ہے لیکن یہ سین بہت مزا کر رہا ہے بہت ہی مزا کر رہا ہے جی بورز دیکھیں جی بہت مزا کر رہا ہے بہت مزا کر رہا ہے زوم کرتا ہوں تو یہ جو انہیں اس کی پکسل پر پھٹ جاتی ہیں اس کے وجہ سے یہ دیکھیں ماشا اللہ جی ماشا بیورز چلتے ہیں اپنے دسترفان پر افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس پر میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ہماری افتاری میں کیا کیا چیز ہوتی ہے بیورز یہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں جی کیونکہ رمضان میں جو ہے نا یہ چیز تو ماشا ہوتی ہے کیونکہ اس سے بھی مزا کر رہا ہے یہ ہمارے جی پکوڑے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ افتاری سے بھی بیسمنٹ رہتی ہیں تو یہ ہو گئے ہمارے پکوڑے دستخان پر پکوڑے ہو تو بہت ہی مزا کرتے ہیں بیورز اس ٹیم ہم جو ہے نا اپنے دستخان پر آگئی ہیں جی یہ دیکھیں جی کھنجور پڑی ہوئی ہے چٹنی اور یہ جو ہے نا تھوڑا سا ہم اپنے پاس وہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ جو ہے نا ہم پوری رمضان میں جو ہے نا صحبت بناتے رہتے ہیں کیونکہ صحبت جو ہے نا وہ مذہبی کرتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ کتنا پیار ہے یہ دیکھیں بڑے گوشتی بناتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور مذہبی کرتی ہے اچھا بیورز میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا ہم جو ہے نا اپنا جو وہ بناتے ہیں شربت جو بناتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا ہم اس میں بادام جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم اس میں گرنڈر کر کے جوسر میں ان کو یعنی کہ پیس کے ان کا جو ہے نا ہم اس کو مکمل جو یعنی کہ باریکی ہو جاتی ہے پھر اس کا جو ہے نا ہم یہ شربت تیار کرتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتے ہیں بہت ہی بہت ہی زبادست بنتے ہیں اچھا دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہم اس میں پھر دودھ ڈالتے ہیں جمع شیری ڈالتے ہیں پھر یہ جا کے بہت ہی پیارا بنتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا سیمپل سا دسترخان اور بہت ہی زبادست اور بہت ہی اچھا یہ دیکھیں اچھا رہی ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کیا بات ہے تو ویڈیو کے انڈ کرتے ہیں یہاں پہ تو ویڈیو ارچی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ ہماری سیمپلز یہ افتاری جو ہے نا وہ کس طرح تھی تو ہم ملتے ہیں ایک نائی ویڈاک میں سبتے کے لیے اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی